اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ونس اگن آج ایک اور نے ویلوگ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید آج کا ویلوگ بھی ایک میموریل ہسٹوریکل جگہ پر ہے اور گرمی کافی زیادہ ہے آج کل لیکن چونکہ ویکنڈ ہوتا ہے کرنے کے لیے کچھ خاص چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو یہاں پر ٹرینڈ ہے کہ سب لوگ باہر نکل چلے چلتے ہیں آج کل ابھی موسم کافی گرم ہے اور پھر انقریب یہاں پر خیزان کا موسم شروع ہو جائے گا ہم اپنے پارک پر پہنچ گئے اور یہ پارک جو ہے یہ پہلے بہت نائنٹین سیونٹین میں جو وائٹ ہاؤس واشنگٹن کے باہر عورتوں نے اتجاج کیا تھا جو پروٹیسٹ کیے گئے تھے عورتوں کے ووٹس کے رائٹ کیلئے ان عورتوں کو جہاں پر جیل میں ڈال دیا گیا تھا یہ وہ جگہ ہے یہاں پر جیل تھا جہاں عورتوں کو ڈال دیا گیا تھا اور پھر نائنٹین سیونٹین سے لے کے یہ ایشو چلتا رہا لیکن پھر ٹوینٹی سکسٹ آف آگست نائنٹین ٹوینٹی میں یہ جو ہے حقوق عورتوں کو دے دیئے گئے تھے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ ووٹ کا رائٹ لے سکتی ہیں تو یہاں پر یہ جو تین لیڈیز کی آپ سٹیچوز دیکھیں گے یہ وہ لیڈیز ہیں جو اس پروٹیسٹ کی لیڈرز تھیں اور ان کی یاد میں پھر اس جگہ کو اب ایک خوبصورت پارک بنا دیا گیا ہے ہسٹوریکل ہے میموریل ہے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور انجوئے کریں اپنی ہسٹری کو تھوڑا سا انہوں نے ریفائن کیا ہوئے لیکن دیکھا جائے تو یہاں پر پہلے ایک جیل تھا تو دیکھیں جیل کا انہوں نے یہ دیا ہوا ہے یہاں پر ان سب جو پروٹیسٹ میں کافی سارے لوگ تھے ان کے نام لکھے میں زیادہ تر خواتین ہی تھی اور جب یہ رائٹ اپروف ہوا تھا تو پچریس ملین عورتوں کے لیے یہ رائٹ اپروف ہوا تھا جنہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیے تھے مختلف جگہوں پر تو اچھا ہے ہمیں بھی کچھ ہسٹری سیکھنے کو ملی اور پتہ چلتا ہے کہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو سب جگہوں پر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے حقوق کے لیے ہر جگہ پر انہوں نے کوئی نہ کوئی جنگ کی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی ایفرٹس ڈالی ہوئی ہے تب ہی جا کے انگلی نسلیں جو ہیں وہ انجوئے کرتی ہیں یہ بھی ون آف دا لیڈرز ہیں ان کا سٹیچو ہے شاید تصویروں سے ایک زیک بنایا ہو یا پھر ایک اس کو شکل دے دی گئی ہے ان کا نام لکھا گیا ہے ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے کافی خوبصورت ایک پارک بنا دیا تو دیکھنے میں گھومنے پھرنے میں چلنے پھرنے میں کافی نیت ان کلین صاف سترا سبزہ بھی ہے اور مزہ آ رہا تھا ایک اچھا پادسہ بنا دیا ہوئے تو یہ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایسے سپاٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جا کے بیٹھ کے نیچر کو بھی ساتھ میں انجوئے کریں فریش شیئر ہے اور ساتھ میں اپنا کچھ کام ہو تو کوئی آج کل تو لوگ ورک فرم ہوم بہت کر رہے ہیں تو اپنا گھر کے چار تیواری کے اندر بیٹھے رہنے کے بجائے بہتر ہے کہ باہر اس طرح سے فریش شیئر کے موقعیں ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے بیٹھے اور اس کو انجوئے کریں انہوں نے یہ خوبصورت سے جو ہے برڈ ہاؤسز بہت مختلف جگہوں پہ لگائے ہیں کافی خوبصورت ہے اچھی تھوڑی سی انہوں نے یہاں پہ شلٹر بھی بنا دیا ہے کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے نا گرمی جب سمرز آتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ٹک ٹا گرمی ہوتی ہے تو کبھی دن کے وقت ایسے پارک میں آئے جائیں جیسے ابھی ہم دھوپ میں تھے تو میرے ہزبن جو ہے وہ تو یہاں شلٹر میں شیئر میں کھڑے تھے کیونکہ ظاہر سے بات ہے دھوپ ہر کسی کو نہیں بھی اچھی لگتی کوئی انجوئے کرتے کوئی نہیں یہ برڈ ہاؤسز بہت خوبصورت بنا رہے تھے ایک پتھر جیسی لوگ تھی اس میں اور مجھے بہت اچھے لگے بہت انچویسٹن یہاں پر یہ ایک کائننس جو ہے اس کو بہت پرموٹ کرتے ہیں اور کافی گھروں کے باہر بھی اور لانس میں بھی برڈ ہاؤسز ان کو ضرور رکھا جاتا ہے تاکہ پرندوں کی لئے شلٹر مختلف جگہ پر ہو اور وہ اپنا رہنے کے لئے ایک تھکانہ جو ہے ان کو میری اثر ہو بلوٹ باکس جیسے وٹس بکرہ دیتے ہیں اس کے لئے مموریل ہے اس لئے ہیسٹری کو کافی انہوں نے دکھا ہے یہ سنفلاہرز ہینکا سیزن اب آرموز ختم ہو جکا اس لئے خالی اور یہ ایک گلامی ہے جیسے جگہ یہ جگہ باشا کبھی کبھی عافظ یہ اس کا مجھے مجھے سکری تابت مکان نشاطر امروانی وقت انیونی کام کیا اگر نیونی موسیقی موسیقی و آنید و simply ہیروار ملتِ وعارف اب ہم سامنے کی طرف چکتے ہیں دیکھنے کے لیے اور یہ مینوریل ڈیڈیکیت ہوا تھا میں 16، 2021 منتر کے نیا بنا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا یہ بلوگ ختم ہوا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اپنا ہم بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ